کراچی آکے انہوں نے پلان بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زارہ کاظمی کے سامنے لائے جائیں جد صاحب جو ہیں وہ شیلٹر ہوم میں جائیں گے وہاں پہ جا کے بچی سے ملاقات کریں گے نور مونیر تو اتنی اچھی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ شادی گھوئی میں پیزا منگوا کے جو ہے اس کو کھلانے پہ لگی ہوئی ہے سلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل زہرہ کاظمی سے میری ملاقات کرواو نور مونیر آخری چال چلنے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے کسی بھی طرح ایک ہفتہ بچی کو جو ہے میدی کاظمی کے گھر جانے سے روک دو کسی بھی طریقے سے ان کی ملاقات کو رکوا دو وہ ضلیل نیکسس کے وکیل جو ہے وہ ایکٹیف ہو چکے ہیں اور اس نیکسس نے اپنی چال چل دی ہے زہیر کی ماں اور بھابی دس دن سے جی کراچی میں موجود تھے زہرہ کاظمی سے عدالت میں ملاقات کا پلان بنایا گیا ہے زہیر نہیں تو زہیر کی ماں ہی صحیح زہرہ کاظمی کو عدالت قبل آیا جائے گا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے یہ نیکسس اس حد تک گر چکا ہے بلکہ پہلے دن سے ہی گرا ہوا یہ اتنے ضلیل لوگ ہیں یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی گالیاں بنی ہیں ان کو آپ دیں وہ ان گالیاں کی توہین ہوں گی یہ اتنے کھٹیا قسم کے لوگ ہیں ضلیل نیکسس کی تیاریاں یہ مکمل ہیں اور مالی ٹبر نے ایک بار پھر سے پیسہ پھیک کر نہ صرف کوٹ سے لمبی ڈیٹ لے لی ہے بلکہ زہرہ کاظمی کو گھر جانے سے بھی روک دیا ہے میں کہتی ہوں کہ کتنی عجیب سی بات ہے یہ ایک شخص جس کی بیٹی ہے زہرہ کاظمی بچی مائنر ہے بچی جو ہے وہ انڈر ایج ہے بچی پاکستان کے قوانین کے مطابق جو ہے اس کے نیشنل گارڈین اس کے والدین ہے بچی اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے ویلنگ ہے رضا مند ہے خطوط لکھ چکی ہے بتا چکی ہے رازی نامہ دے چکی ہے ہر چیز بچی بتا چکی ہے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ بچی پر کتنا ظلم و جبر کیا جاتا تھا تشدد کیا جاتا تھا بچی کو کس طرح سے اقواہ کیا گیا بچی کو کس طرح سے ویڈیوز و تصاویر کو رکھ کر اس کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے بچی ڈر رہی ہے ہر ایک شخص کے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس ایج کا بچہ ہوتا ان کو پتا ہے کہ کتنی سنسٹیو ایج ہوتی ہے اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کی سزا کیا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی زندگی ساری کے ساری برباد کر دے کیا اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو والدین سے دور کر کے کہیں کہ بھئی لے جو تم لوگ تم لوگوں نے بیچنا ہے تم لوگوں نے پھیکنا ہے تم لوگوں نے عزت آبرو اس کی اچھالنی ہے جو کرنا ہے کر لو ایسا کہیں پر نہیں ہوتا لیکن اس وقت پچھلے آٹھ ماہ سے اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس بار جی زارہ کازمی پر دباؤ ڈالا ڈالنے کے لیے زہیر کی ماہ نور منیر کو جی امپورٹ کیا گیا ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے نور منیر کچھ دنوں سے کراچی میں چھپی ہوئی ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زارہ کازمی ملے تو اس پر جھبٹ لیا جائے یہ جنہی عجیب سی بات ہے کہ نور منیر جو ہے وہ کچھ دنوں سے کراچی میں ہی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اور موقع کی تلاش میں تھی اب یہاں پر سندھ پولیس کہتی ہے یہ وہ سندھ پولیس ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی مختلف کیسز آ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے جو اتنا بڑا کیس ہے ہائی پروفائل کیس ہے اس میں تو اس کی کارکردگی صفر ہے سندھ پولیس آ کے کہانی سناتی ہے روپوش ہو گئی ہے نور منیر ہمیں ملنی رہی ہم نے یہاں چھاپا مارا ہم نے بتا کیا پتہ نہیں کیا کچھ کیا کبھی سلاب آگئے کبھی کرونا آگیا کبھی فلاں چیز آگئے کبھی ڈنگی آگئے ہر چیز آگئی کبھی کاغذات جل گئے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا نور منیر نہیں ملی پہلے وہ رام سے لاہور میں بیٹھ کی یونیورسٹی جا رہی تھی اپنا کام کر رہی تھی اس کے بعد وہ سندھ پولیس کے ناگ کے نیچے کراچی میں آکے بیٹھی بھی ہے پچھلے دنسن سے لیکن سندھ پولیس کو جو ہے وہ ملتی نہیں ہے سندھ پولیس جو ہے وہ پھر یہ کراچی میں ہوتی ہیں آنٹی لیکن سندھ پولیس لاہور جاتی ہے ڈرامے بازی کرنے کے لیے کہ ہم وہاں سے اس کو پکڑ کے لے کریں گے نور منیر جی کچھ دنوں سے کراچی میں ہی چھوپی ہوئی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی کیس کا جو تفتیشی ہے سعید ریند پر جب عدالت نے پریشر بار بار ڈالنا شروع کیا اور وہ کہانیاں سنا سنا کے جو ہے پکا دیا اس نے عدالت کو اور عوام کو تو پھر جی اسے لاہور جانا ہی پڑتا ہے زلین نیکسس کو میسج بھیج دیا گیا تھا کہ اب نور منیر کو گرفتار ہی ہونا ہے کچھ روکا نہیں جا سکتا تو شبیر پھر اپنی ماں کو لاہور سے جو ہے وہ کراچی لے کر آ جاتا ہے کراچی آ کر ان کا پلان بنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نور منیر کی زارہ کاغمی سے ملاقات کروا دی جائے کیونکہ دیکھیں زہیر کی ملاقات کروانے کے لیے ہر طرح سے ہر طرح سے کہانیاں ڈالی گئیں لیکن کوئی کہانی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ میدی بھائی کی ماشاءاللہ سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں بچی بتا چکی ہے اسے کیا چاہیے وہ کیا چاہتی ہے اور ان کی ہوا نکل چکی ہے تو یہ اب انتظار پر دزار کر رہے ہیں یہ کیس کو لٹکا رہے ہیں یہ کچھ معاملات پلان کر رہے ہیں تو انہوں نے اب نور منیر کو جو ہے اچانک سے وہ کل عدالت میں بیٹھی ہوئی تھی یعنی کہ ایک روپوش اشتہاری جس کو سندھ پولس کے بکول اور دھونڈ دھونڈ کے پاگل ہو گئے دیواروں سے سر مار لیے وہ ان کو نہیں ملی لیکن سندھ پولس کی ناک کے نیچے وہ کراچی میں موجود ہوتی ہے اور اچانک سے آ جاتی ہے اب کراچی آکے انہوں نے پلان بنایا کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زارہ کازمی کے سامنے لائے جائے مہدی علی کازمی کو دھمکیاں اور جب ترلے دیتے گئے اس سے کام نہیں بنا تو پھر زہیر کو خاموش کروا دیا کہ اب تُو اب چھپ کر تُو اپنا مو بند کر کے بیٹھ اور زہیر صاحب the wise are silent کا status لگا کر چھپ کر کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے اب پھر انٹری کروای جاتی ہے نور منیر کی نور بی بی کی جس کو اتنے عرصے سے چھپا کے رکھا گیا تھا ایپریل سے آگست تک کی پکچرز اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور منیر جو ہے وہ سائے کی طرح سائے کی طرح زہیر کے ساتھ ہے وہ ادھر سے ادھر ہر جگہ موف کر رہی ہے ہر چیز میں اس کا کانٹریبیوشن ہے بلکہ کہیں کہ وہ کرتا دھرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا اس کے تانے بانے بہت جگہوں سے ملتے ہیں یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اچانک سے جب یہ کراچی آتے ہیں تو وہ روپوش ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے وہ لاہور میں مختلف گھر کرائے پہ لے رہی ہوتی ہے اور انٹریوز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کھانا کھانے کی پیسے نہیں ہیں ہم تو بڑے پریشان ہیں تو وہاں پہ کھانا کھانے کی پیسے نہیں ہوتے یہاں پہ بیٹے جو ہیں وکیل پہ وکیل چینج کر رہے ہیں مہنگے سے مہنگا وکیل جس کی ایک 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 پیشی کی جو ہے فیس وہ لاکھوں روپیہ تھی کراچی جی پھر اگوا کی پلاننگ سے لے کر لہور پھر حویلی لکھا سے لے کر کے پی کے اور پنجاب باپسی تک نور مونیر سائے کی طرح جو ہے وہ بچی کے ساتھ ہر جگہ پر نظر آتی ہے اس اہم وقت پہ اگر ہم بات کریں جب زارہ کاسمی اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو چکی ہے نور مونیر اچانک سے منظر عام پر آ جاتی ہے اور یہ بہت ہی مائنی خیز ہے یہ بہت ساتھ مسٹیریس ہے یہ بہت ساتھ جو ہے وہ حیران کن بات ہے کہ یہ آخر کیوں چپٹی ہوئی ہے یہ پہلے کیوں ہر جگہ ساتھ جا رہی تھی کیا ایسے معاملات تھے کیا ڈر آ رہی تھی کیا دھمکا رہی تھی اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا بڑی اچھی انسان ہے وہ ہر وقت پیزہ بچاری کو جو ہے وہ بنا کے دیتی ہے اس کو چاہے بنا کے دیتی ہے اس کی ماں تو اچھی نہیں ہے زارہ کاسمی کی ماں اچھی نہیں ہے اس کو روٹی کھانا نہیں سکھائی اور نور مونیر تو اتنی اچھی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ شادی گھوئی میں پیزہ منگوا کے جو ہے اس کو کھلانے پہ لگی ہوئی ہے اچھا یہ زلی لیکسس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نور بی بی کی میدی کاسمی سائمہ بھابی اور زارہ کاسمی سے ملاقات کروائی جائے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں میں میدی کاسمی سے مافی نہیں مانگوں گا کہنے والا آج جو ہے جان بچانے کے لیے میدی علی کاسمی کی ترلے کر رہا ہے منتیں کر رہا ہے پاؤں بھی بگڑنے کے لیے تیار ہے اب ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ زارہ کاسمی کو خاموش رکھا جائے ہم سے پیسے بھی لے لو زارہ کاسمی بھی لے لو ہمیں سارے معاملہ سے جو ہے وہ دور کر دو بچی کی والدین وہ ڈاکٹرز کو دیے گئے بیانات میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آنے کے بعد جو زلیل نیکسس ہے وہ صرف اور صرف پتھلی گلی سے نکلنے کی تیاریوں میں ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ایک ہاتھ ہفتہ یہ مزید انہوں نے لیا بچی کسی صورت دادالت میں پیش ہو کر بیان نہ دے کل بڑی امپورٹن تاریخ تھی دست تاریخ بہت امپورٹن تھی جب بچی نے جانا تھا اور بچی نے بتا دینا تھا کہ بھئی میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں سارے معاملات کلیر تھے لیکن کل گیم کھیلی گئی بہت بڑی گیم کھیلی گئی گیم سب نے دیکھی اچھا چی انہیں بہت اچھے سے معلوم ہو چکا ہے کہ زارہ کازمین کے خلاف اب گواہی دے گی پین مہینے کی ان کی مہینے جو ہے اب وہ ضائع ہو چکی ہے بچی اپنی شرناک ویڈیوز اور تشدد کے حوالے سے جو انہوں نے ڈرائیا دھمکایا تھا وہ ساری چیزوں سے باہر نکل چکی ہے والدین کے پاس واپس جو ہے وہ گھر پہنچنے کے بعد وہ بہت ہی ریلیکس ہو کے دنیا کو بتائے گی پریس کانفرنس میں کہ ان درندوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اس لئے نور منیر کو اب آخری پتہ پھیکتے ہوئے میدان میں اتار دیا گیا لیکن انشاءاللہ طرح جی زلیل نیکسس کی یہ چال بھی ناکام ہو جائے گی